کچھ اشار حضف کرتے ہوئے آگے ایک طرف بڑھ رہا ہوں کہ تاریخی ہے چاروں اور تاریخی ہے چاروں اور سب کی قسمت چمکا دے چاری تاریخی ہے چاروں اور سب کی قسمت چمکا دے دوست نہ چاہوں دس بارا دوست نہ چاہوں دس بارا ایک دلے کن سچا دے محبت کا نظر آنا پیش کرنے کے لئے میں گزارش کروں گا حفظ کرنا ٹکی صاحب یہ ہماری طرف سے عبداللہ السلام سے سامین بچوں کے تعلق سے تخلیقات پیش کی جا رہی ہیں اور فی زمانہ ہم آدھی ہو چکے ہیں ایسے اشار پر داد دینے کے لئے جو بعض اوقات کیا بلکہ بسا اوقات بڑے ستہی قسم کے ہوتے ہیں یہاں جو شوائر آئے کرام پیش کر رہے ہیں اپنی تخلیقات یا اپنی نظم یا اپنے اشار اس میں بچوں کی نفسیات ہے بچوں کے تعلق سے مفتگو ہے چونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں اس لئے شاید آپ لوگوں کو وہ کیفیت آپ لوگوں پر تاریح نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ بچوں کے لئے ہے وہ بچے جو ہمارے آنگن میں کھیلتے ہیں وہ بچے جن کے تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ فرا مقام پر پہنچیں فرا مقام پر پہنچیں لیکن یہ کہ ان کے لئے آج ہم وہ جذبات اپنے دل میں نہیں رکھتے جو ان سے رکھے جانے چاہیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو اشعار آپ سماعت فرما رہے ہیں اس میں جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ شیر واقعتاً کچھ مانے رکھتا ہے کچھ مقام رکھتا ہے آپ اس پہ نہ صرف شیر کی بلکہ شائر کی بھی دادو تحسین سے خدمت کریں اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں مالگاؤں سے آئے ہوئے شائر ابن آدم کو جناب ابن آدم صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے یہ جو بچوں کے عدب اعتفال پر پی ایڈی کا کام کر رہے ہیں سماعت فرمائیے ایک نظم میں لکھی ہے جو ہمارا ماحول کی عنوان سے ہے ایک نظم میں لکھی دی ایک اس کا عنوان ہے ہمارا ماحول جی لے گیے تھوڑا سا کہ سناوں میں بچوں کہانی سنو سناوں میں بچوں کہانی سنو میرے ٹوٹے دل کی زبانی سنو ہماری زمین پہلے شاداب تھی ہماری زمین پہلے شاداب تھی یہ بات اب لگے مجھ کو ایک خواب سے یہاں پر کبھی گل تھے اجزار تھے یہاں پر کبھی گل تھے اجزار تھے سبھی ایک دوجے کے غمخار تھے سبھی ایک دوجے کے غمخار تھے سکو ہی سکو تھا میسر یہاں سکو ہی سکو تھا میسر یہاں چرندوں پرندوں کا تھا گھر یہاں چرندوں پرندوں کا تھا گھر یہاں مگر اب ہے قائم ملے ہی ملے مگر اب ہے قائم ملے ہی ملے ہے جیسے قدم پر قدم مشکلیں ہے جیسے قدم پر قدم مشکلیں جو دیکھو تو اب ایک نیا روپ ہے جو دیکھو جو دیکھو تو اب ایک نیا روپ ہے نہیں سایا بس دھوپ ہی دھوپ ہے نہیں سایا بس دھوپ ہی دھوپ ہے ملوں سے نکلتا ہے ہر پل دھوان ملوں سے نکلتا ہے ہر پل دھوان سبب جس کے حیسانس لینا گرا سبب جس کے حیسانس لینا گرا وہ پہلی سی خوشبو فضا میں کہا وہ پہلی سی خوشبو فضا میں کہا ہر ایک سانس ہے اب دھوائیں دھوائیں نہ شاخوں پہ کویل نہ جنگل میں مور نہ شاخوں پہ کویل نہ جنگل میں مور ہے اب دور تک بس مشینوں کا شور ہے اب دور تک بس مشینوں کا شور ہر ایک شئے یہاں گرد آلود ہے ہر ایک شئے یہاں گرد آلود ہے صفائی کریں لاکھ بے سود ہے صفائے کرنے لاکھ بے سودھ ہیں ملوں کے سبب پانی گدلہ ہوا ملوں کے سبب پانی گدلہ ہوا ہے اس کا بھی اب رنگ بدلہ ہوا ہے اس کا بھی اب رنگ بدلہ ہوا غرض اور کیا آپ کروں میں بیان غرض اور کیا آپ میں کروں غرض اور کیا آپ کروں میں بیان نابو زمین ہے نہ وہ آسمان نہ اس زمانے سے گھبراؤں میں نہ اس زمانے سے گھبراؤں میں اے آدم بتا کہاں جاؤں میں میں نے ابھی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ اچھے اشار پر داد دیجئے اور ہر اشار بچوں کے تعلق سے کہتے ہوئے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اپنے جذبات اپنے نازک جذبات احساسات کو آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہے اور یہ بلکل پہلی مردہ چونکہ ہو رہا ہے اس لیے آپ کے ذوق سخن کی آزمائش ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ذوق سخن کی آزمائش کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں لیجئے میں مشاعرے کو ایک نئی سم دینا چاہتا ہوں ایک نیا مور دینے کے لیے جناب حافظ صاحب کرناٹکے سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں جناب حافظ کرناٹکے صاحب لیکن یہ بھی کہ پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے نہیں شرک بھی لگا دیا نا کچھ خطات کچھ خطات اور چند ربائیات ملاحظہ فرمائیں ہو سکے تو مور دیکھیں غزل پیش کروں گا بچے مہتے پھول ہیں ہندوستان کے بچے مہتے پھول ہیں ہندوستان کے وارث یہی تو ہی میری اردو زبان کے پڑھ لکھ کے جن کو کرنا ہے خوم وطن کا نام پڑھ لکھ کے جن کو کرنا ہے خوم وطن کا نام کیوں ان سے کام لیتے ہو گھریہ دکان کے خوم وطن کی جان ہیں بچے خوم وطن کی جان ہیں بچے مستقبل کی شان ہی بچے کس نے لگایا مزدوری پر کس نے لگایا مزدوری پر بھیل نہیں انسان ہی بچے بچے کہتے ہیں بے قسوں کو ستانے لگتے ہیں بے قسوں کو ستانے لگتے ہیں ظلم پر ظلم اٹھانے لگتے ہیں بڑھتی ہے حاکموں کی چنگیزی بڑھتی ہے حاکموں کی چنگیزی بچے بندوخ اٹھانے لگتے ہیں بچے روشن ضمیر ہوتے ہیں بچے روشن ضمیر ہوتے ہیں ایک روشن لکیر ہوتے ہیں یہ عدب کی فضا میں لے کر سانس یہ عدب کی فضا میں لے کر سانس میری اقبال امیر ہوتے ہیں ایک خطاور دیکھئے کہ جام وحدت کی پیاس رکھتے ہیں جام وحدت کی پیاس رکھتے ہیں اور خنات کا پاس رکھتے ہیں وہ جو بچے غریب ہیں حافظ وہ جو بچے غریب ہیں حافظ صرف اللہ کی آس رکھتے ہیں اور خطا دیکھئے بچے علم و ہنر کی زینت ہیں بچے علم و ہنر کی زینت ہیں خوم ملت کی یہ امانت ہیں ان کے چہروں کو پڑھ کے دیکھو تو ان کے چہروں کو پڑھ کے دیکھو تو پھول جیسی حسین عبارت ہیں تھوڑا بدل کر بچوں کے ساتھ تھا ندامتوں نے گرفتار کر دیا مجھ کو ندامتوں نے گرفتار کر دیا مجھ کو میرے ضمیر نے بیدار کر دیا مجھ کو میں اس سے اشارہ کر رہا ہوں تجھے خبر ہے میں مخمل سے نرم تھا میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے خبر ہے میں مخمل سے نرم تھا لیکن طرح بدل کر تجھے خبر ہے میں پھولوں سے نرم تھا لیکن اور بھی آدھا رہا ہے کہ تجھے خبر ہے میں حد درجہ نرم تھا لیکن تیرے سلوک نے تلوار کر دیا مجھ کو چلیے ایک چند ربائیات پیش کرتا ہوں وہ ربائیات پیش کرنے سے پہلے ایک چیز کے بچوں کے لیے ربائیات میں یہ کہتا ہوں بچوں کے لیے شیئر کہا کرتا ہوں بچوں کے لیے شیئر کہا کرتا ہوں حق اپنے تخیل کا عدا کرتا ہوں دھونڈو نہ میرے فن میں تسنو کوئی محسوس جو کرتا ہوں لکھا کرتا ہوں اب چلتا ہوں ربائی دنیا میں کہ کہتا ہوں کہ حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں ہر خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے اس ملک کی تخدیر بدل سکتے ہیں اور کہتا ہوں دیکھئے ربائے کہ خسمت سے گلا کرتے ہی کرتے نہیں کام خسمت سے گلا کرتے ہی کرتے نہیں کام خسمت سے گلا کرتے ہی کرتے نہیں کام دولت کی دعا کرتے ہی کرتے نہیں کام یہ کاہل و جاہل یہ بھیکاری بندے توہینِ خدا کرتے ہی کرتے نہیں کام منسوخ کتابوں کے حوالے مد دو توجہ چاہتا ہوں منسوخ کتابوں کے حوالے مد دو بھولے سے بھی مانگے کے اجالے مد دو قرآنِ مخدس ہے تمہارے گھر میں قرآن مخدس ہے تمہارے گھر میں جو بند ہی تم پر وہ رسالے مد دو دیکھیں یہ ربائی دیکھئے جو شورا اپنے دل سے کہتے ہیں تو بچے بچوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے تکیہ کبھی نم ہو تو غزل ہوتی ہے تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو کچھ ہم پہ ستم ہو تو غزل ہوتی ہے دیکھئے دو تین ربائی آپ کے موڑ کے تحت گھوں گا جو ماں پر ہی اٹھنے پہ اکساتا ہے ماں کا چہرہ کمزوری توانائی میں ڈھل جاتی ہے وہ ہمسلہ دے جاتا ہے ماں کا چہرہ بکھرے ہوئے بچپن کو سوارا مانے بچہ کہیں بھٹکا تو پکارا مانے لے ڈوبٹی خود ہم کو شرارت اپنی بخشا نہیں ہوتا جو سہارا مانے اور دیکھئے ماں ہم کو دواؤں کی ضرورت کیا ہے ماں ہم کو دواؤں کی ضرورت کیا ہے نرسوں کی اداوں کی ضرورت کیا ہے جب تک تیرا آنچل ہے سلامت سر پر جب تک تیرا آنچل ہے سلامت سر پر بادل یا گھٹاؤں کی ضرورت کیا ہے آخری یہ ربائی دیکھئے ماں تُو نے ہی بچپن میں جھولایا جھولا ماں تُو نے ہی بچپن میں جھولایا جھولا رب نے تیری باہوں کو بنایا جھولا ممکن نہ تھا یہ کام کھلونے سے بھی ممکن نہ تھا یہ کام کھلونوں سے کبھی روتے ہوئے پھولوں کو ہسایا جھولا بس ایک غزل کے صرف دو اشار میں نے بچوں کے روپ میں غزل لکنی کی کوشش کی ہے بس ایک دو اشار مطلع یوں ہوا ہے پھول نہیں تو کانٹا دے غزل غزل کے روپ میں ہم پیش کر رہے ہیں لیکن بچوں کے ادا میں پھول نہیں تو کانٹا دے مجھ کو کوئی تحفہ دے شبنم مانگ رہے ہیں گل شبنم مانگ رہے ہیں گل اپنی آنکھیں چھلکا دے چلیے کہ آخری شہر ہے اس کا دھوپ میں جلٹا ہے دن بھر دھوپ میں جلٹا ہے دن بھر سورج کو ایک چشمہ دے مختے پہ پہنچ گیا حافظ وقت اگر چاہے حافظ وقت اگر چاہے حاتم کو بھی کاسا دے حافظ وقت اگر چاہے حاتم کو بھی کاسا دے پھول نہیں تو کانٹا دے مجھ کو کوئی تحفہ دے شبنم مانگ رہے ہیں گل آنکھیں اپنی چھلکا دے میں کاسا مہم صاحب سے خزارش کرتا ہوں کہ ساز بھائی دے دی ہے انہیں سارے ہوئی دو آپ ترتیب آپ اپنی چلاتے ہیں ہم کو بھی اپنی چلانے دیجئے سر میرے دیجئے محبت محبت سامین سامین آپ حافظ صاحب کرناٹکی کو سماعت فرما رہے تھے میں جاؤں گا کہ بمبئی کا اپرتا ہو شاعر عطاور رحمان تارک سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں عطاور رحمان تارک صاحب سے ہم ان کا کلام سنیں گے آئیے عطاور رحمان تارک صاحب حاضرین آج محبوب رائی صاحب نظیر فترپوری صاحب اور حیدر بیابانی صاحب کے سامنے اپنے آپ کو خود اور بچہ محسوس کرنا لگا ہوں اور ایک نظم پیش کرتا ہوں مہ باپ اپنے بچوں کو اپنی آگوش میں پالتے ہیں پھر وہ بچے زندگی کی دوڑ میں دور دیش نکل جاتے ہیں ایک انگریزی نظم پڑھی تھی اسی کو میں نے اپنے ڈھنگ سے لکھا ہے عرض کیا ہے کہ پتنگ کی طرح بچے ہوتے ہیں پتنگ کی طرح پتنگ کی طرح بچے ہوتے ہیں پتنگ کی طرح پالتے ہیں ہم انہیں سمحالتے ہیں پالتے ہیں ہم انہیں سمحالتے ہیں چلنا سیکھتے ہیں باہ تھام کر ڈگ مگاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں کبھی ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ آسمان چھوہی لوگ ایک دن تو اڑنے لگتے ہیں ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ آسمان چھوی لوگ ایک دن تو اڑنے لگتے ہیں پتنگ کی طرح ہر ایک تھنکی دور لے کے جاتی ہے ہوا کے دوش پر انہیں ہر ایک تھنکی دور لے کے جاتی ہے ہوا کے دوش پر انہیں بلند اور بھی بلند خیال دل میں آتا ہے کہ اڑتے اڑتے کوئی دن پہنچ ہی جائیں گے وہاں جو ان کی کائنات ہے خیال دل میں آتا ہے کہ اڑتے اڑتے کوئی دن پہنچ ہی جائیں گے وہاں جو ان کی کائنات ہے وہ دن جب آپ پہنچتا ہے تو سانس لیتے ہیں سکون کا وہ دن جب آپ پہنچتا ہے تو سانس لیتے ہیں سکون کا کہ ہم نے بس وہی کیا جو کام ہم کو کرنا تھا وہ دن جب آپ پہنچتا ہے تو سانس لیتے ہیں سکون کا کہ ہم نے بس وہی کیا جو کام ہم کو کرنا تھا پتنگ کی طرح بچے ہوتے ہیں پتنگ کی طرح ایک اور نظر پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے بس ایک ہی کہ پیٹھ دکھا کر جانے والے ہوتے ہیں نینانوے پیٹھ دکھا کر جانے والے ہوتے ہیں نینانوے دشمن سے ٹکرانے والا سو میں ہوتا ایک ہے پیٹھ دکھا کر جانے والے ہوتے ہیں نینانوے دشمن سے ٹکرانے والا سو میں ہوتا ایک ہے اور سائے میں سستانے والے ہوتے ہیں نینانوے سائے میں سستانے والے ہوتے ہیں نینانوے اپنی منزل پانے والا سو میں ہوتا ایک ہے سائے میں سستانے والے ہوتے ہیں نینانوے اپنی منزل پانے والا سو میں ہوتا ایک ہے اور ویسے تو ویسے تو حق لانے والے ہوتے ہیں نینانوے ویسے تو حقلانے والے ہوتے ہیں 99 سچی بات سنانے والا سو میں ہوتا ایک ہے اور ایک شیر آز کیا کہ ڈالی پر مرجانے والے ہوتے ہیں 99 اور مالا کو مہکانے والا سو میں ہوتا ایک ہے ڈالی پر مرجانے والے ہوتے ہیں 99 اور مالا کو مہکانے والا سو میں ہوتا ایک ہے اس کا آخری شیر ہے کہ بادل بن کر چھانے والے ہوتے ہیں 99 اور موٹی بن کر آنے والا سو میں ہوتا ایک ہے بادل بن کر چھانے والے ہوتے ہیں 99 اور موٹی بن کر آنے والا سو میں ہوتا ایک ہے ایک اجازت ہوتے ایک چھوٹی سی نظم اور پیش کروں اس کا عنوان ہے بچی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے پھول نہ ٹوڑے تم نے پھول نہ ٹوڑے مالی نے کتے کیوں چھوڑے تم نے پھول نہ ٹوڑے مالی نے کتے کیوں چھوڑے اور پاس نہیں تے پیسے تو پھر دام چکائے کیسے پاس نہیں تھے پیسے تو پھر دام چکائے کیسے اور کہاں سے لائے مونگے کہاں سے لائے مونگے بولو کیا سچ مچ ہو گونگے کہاں سے لائے مونگے بولو کیا سچ مچ ہو گونگے اور کبھی سکول گئے تھے کبھی سکول گئے تھے شاید رستہ بھول گئے تھے کبھی سکول گئے تھے شاید رستہ بھول گئے تھے ہونٹوں پر ہے گالی ہونٹوں پر ہے گالی اچھی عادت تم نے ڈالی ہونٹوں پر ہے گالی اچھی عادت تم نے ڈالی اب سے توبہ توبہ تارک سب سے توبہ توبہ اب سے توبہ توبہ تارک سب سے توبہ توبہ شکریہ میں عبدالواری وسیم صاحب سے درخواست خطوں کے آئے اور عطاور و احمان تاریخ کے خدمت میں گلوٹے کی طرف سے یہ نظرانہ محبت پیش کریں